کسی بھی پروپٹی کی پچیزنگ کرتے وقت یا انویسمنٹ کرتے وقت اس پیسیوک سوسائٹی کے لیٹیڈ یا اس کی مارکٹ کے لیٹیڈ میکسیمم انفرمیشن ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمارٹ ڈیسی این لے سکیں اور غلط ٹائم کے اوپر کسی غلط پروپٹی میں انویسمنٹ کرنے سے بچ سکیں اسلامیکم کنسل ڈیسائٹ انڈ بائی پروپٹی سے فہد ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ویورز بیریٹان لوگوں کے لیٹیڈ بات کریں گے خاص طور کے اوپر بیریٹان کا سیکٹر ایچ جی اور ایف کے لیٹیڈ ہم ڈسکیشن کریں گے اس ٹائم بیریہ میں انویسمنٹ کا کیا ٹرینٹ ہے اور انویسٹرز اور انڈ گیوزرز کے لیے کیا سجیشنز ہیں ایچ اینڈ ایویٹھن آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ ویورز آپ کے نالیج میں ہے کہ پاکستان میں جس طرح ایک انسٹریبیلیٹی کی پولیٹیکل اور اکانومیکل سچیشن چل رہی ہے اس کے باوجود کچھ ایسی پروپٹیز تھی جس میں انویسٹرز نے بہت زیادہ پروپٹ لیا اور ایڈ سیم ٹائم ایسی بھی پروپٹیز تھی جس میں اگر انویسٹرز نے انویسمنٹ کی تو ایک اچھے خاصے ٹائم فریم کے باوجود ان کو کوئی خاص ریٹان نہیں ہوا بہریٹان کے لیڈیڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ پلوٹ ہولڈرز جنہوں نے پچھلے ایک سال میں بہریٹان میں پلوٹ کی شکل میں کوئی بھی پروپٹی کے اگر پرچیزنگ کی تھی اور انویسمنٹ کی گھر سے کی تھی تو پچھلے ایک سال میں کوئی بھی خاص اس میں اپیسیشن نہیں آئی اس ٹائم بہریٹان میں جو انویسمنٹ کا ٹرینڈ ہے وہ ریڈی میٹ پروپٹیز کے بجائے پلوٹ کی بجائے ایسی پروپٹیز کی طرف ہے جو انڈر کنسکشن ہے اور انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں لاس دو منس میں اگر ہم دیکھیں تو بہریٹان میں جو سب سے زیادہ ٹوپ ٹرینڈنگ کے اوپر انویسمنٹ ری بہریٹان میں دو مہینے پہلے ایک بہت ہی لکشری کمرشل مول آئے تھا ساڑھے تیرہ کنال کے اوپر بہری اوجھٹ کے فیس ون میں جو کہ بہت ہی پرائم لوکیشن کے اوپر تھا اور جس طرح سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کی پرائیسز نے بہت زیادہ انکریز ہون ہے ابھی جس پری لانچنگ پرائیسز ہیں اس کے بعد لانچنگ پرائیسز آئیں گی اور ٹین پرسنگ پروفٹ میں چیزیں جل جائیں گی اس ٹائم لاس دو منس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹوپ ٹرینڈنگ کے اوپر کیوں سینڈر گرینڈ مول رہا اور ویورز بہری کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے انویسٹرز جو کہ کوئی بڑی انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے کوئی چھوڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے فائلز بہت زیادہ سوٹیبل رہی لاہور میں اس ٹائم ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہے جس میں آپ ایک چھوڑی سی ڈاؤن ویبنٹ کر کے انسٹالمنٹس کے اوپر اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ ہر سوسائٹی انویسمنٹ کے لئے نہیں ہوتی سی ڈی بی پروپٹیز کی اپنی جب تک خود کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کوئی بھی انویسٹر کو ہم کوئی بھی سوسائٹی ریکمینڈ نہیں کرتے اگر آپ بہری کے علاوہ کچھ چھوڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسٹرک ون گروپ کو آپ کونسیڈر کر سکتے ہیں ایک بہت ہی پرائم لوکیشن کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جاری ہے اور بہت ہی کمیٹیڈ اس کے ڈیویلپرز ہیں چھوڑی سیکھ ڈاون میمنٹ کر کر ڈھائی سال کے پیمنٹ بینک کے اوپر آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی وہ اس ٹائم کافی زیادہ پروفٹ میں جاری ہے اب ہم بات کرتے ہیں انویسمنٹ کی جنہوں نے پچھلے ایک سال میں دس مینے میں کسی بھی ٹائم کے اوپر بیریہ میں پروڈ لیا تھا اور ابھی اگر ان کے پروڈ میں کوئی اپریسیشن نہیں ہوئی کوئی ویلیو ایڈ نہیں ہوئی تو ان کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں بڑھتا کیونکہ انہوں نے انویسمنٹ کی گھر سے پروڈ نہیں لیا تھا انہوں نے گھر کی کنسٹرکشن کے لئے پروڈ لیا تھا اور جس ٹائم بھی دو سال بعد تین سال بعد چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو لازمی طور پر ان کی پرائسیز میں بھی اپریسیشن آئے گی اور سیکنڈ وہ اینڈ یوزر جو کہ بیریہ میں پلان کر رہے ہیں کہ پروڈ لے کر ہم نے گھر کنسٹرک کرنا ہے ان کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ اس ٹائم بیس ٹائم ہے اگر آپ کوئی بھی پروڈ کی پرچیزنگ کر لیتے ہیں ابھی آپ کو ایک سے ایک بہتر لوکیشن بھی مل جائے گی مناسب پرائس کے پر مل جائے گی کیونکہ جس ٹائم مارکٹ میں تیزی ہوتی ہے اور آپ پروڈ پرچیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نہ تو اس ٹائم کوئی پروڈ کنفرم ہو رہا ہوتا ہے اور نہ تو کوئی آپ کو بیتر لوکیشن مل رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم بیس ٹائم ہے کوئی بھی پروڈ اگر آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کو اچھی پرائس میں کوئی اچھی لوکیشن کے پر پروڈ مل جائے گا ویورز اب ہم سیکٹر ایپ کے لیٹیڈ بات کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ جو بلوکس آرے ہیں ہم آپ پر کیا پرائسیز چلنی ہیں دن سیکٹر ایچ اور سیکٹر جی کے لیٹیڈ میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر کیا پرائسیز ہیں اور اس میں اگر آپ پروڈ پرچیز کر لیتے ہیں اور پلین کرنے کے گھر کنسٹرک کرنے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کے لیے کون سا بلوک زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے سیکٹر ایپ کا جو پہلا بلوک ہے وہ تحیل بلوک ہے جو کہ بیریڈ اون کی مین بلیوارڈ جینا ایونیو روڈ کے پر آ رہا ہے اس بلوک میں آپ کو پانچ ملنہ دس ملنہ اور ایک کنال کے ریسیڈنشل پروڈ اور کمیشل میں پانچ ملنہ اور تیرہ ملنہ پروڈ کی کٹنگ ملتی ہے پرائسیز کے لیٹیڈ آپ کو اپڈیٹ کروں تو پانچ ملنہ کا پروڈ آج کی ڈیٹ میں آپ کو بہتر لاکھ روپے سے لے کر بانوے لاکھ دس ملنے کا پروڈ آپ کو ایک روڑ تیس لاکھ روپے سے لے کر ایک روڑ پھنٹالیس لاکھ اور ایک کنال کا پروڈ ایک روڑ نوے لاکھ روپے سے لے کر دو کروٹ چالیس لاگ تک آپ کو ایس پر لوکیشن میں پروٹ کی اویلیبلیٹی مل جاتی ہے اس بلوک کی خاص بات یہ ہے کہ بلکل مین بولیوارڈ کے اوپر تویر بلوک کی مین انڈرنس کے اوپر ایک بڑا بیریر کا سب سے بڑا کمیشل مال بن رہا ہے جیسمن گرینڈ مال کے نام سے بہت ہی بڑی کمیشل اوپرچنیٹی ہے اس میں بھی کافی زیادہ انویسٹرز نے انویسمنٹ کی یہاں پر آپ کو اویلیبلیٹی ملے گی جسے تو ہیل بلوک کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا سیکنڈ بلوک کے اگر ہم بات کریں تو غزمی بلوک ہے جو کہ بیریٹون کی مین بولیوارڈ آزم بٹی ایونی روڈ سے اجیسن بلوک ہے یہاں پر آپ کو صرف دس ملہ پلوٹ کی کٹنگ ملتی ہے اور پانچ ملہ کمیشل پلوٹ کی غزمی بلوک کے بالکل ساتھ غزمی بلوک ہے وہاں پر پانچ ملہ دس ملہ اور ایک کنال کے ریسیدنشل پلوٹ ہے پروپر غزمی بلوک میں اس ٹائم جو دس ملہ پلوٹ کی پرائز چل دی ہے وہ ون کروڑ تھرٹی لیک سے لے کر ون کروڑ سکسٹی فائیو لیک ہے جبکہ غزمی ایکسٹینشن بلوک میں پانچ ملہ کا پلوٹ آپ کو پین سٹھ لاک روپے سے لے کر پچتر لاک دس ملہ کا پلوٹ آپ کو ایک روڑ پانچ لاک روپے سے لے کر ایک روڑ پندرہ لاک اور ایک کنال کا پلوٹ ایک روڑ پچتر لاک روپے سے لے کر ایک روڑ پچاسی لاک تک اس پر لوکیشن میں آپ کو ایک کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے غزمی بلوک میں ایک اچھی جو چیز ہے کہ بلکل آپ کو اچ سرفیس لیول کے پر پلوٹ کی اویلیویٹی ملتی ہے اور سیکٹر ایف میں دو ہی مساجد ہیں ایک عالمگیر بلوک میں جو کہ اس ٹائم کنسٹرکٹ نہیں ہوئی بھی اور ایک غزمی بلوک میں ابو ذر گفاری کے نام سے آپ کو مسجد ملتی ہے جو کہ اس ٹائم آپریشنل مسجد ہے اور سیکٹر ایف کی ون ان اورنی آپریشنل یہ مسجد ہے نیکسٹ ویورز ہم بات کریں گے شیشہ بلوک اور شیشہ ایکسٹینشن بلوک کی پروپر شیشہ بلوک میں صرف آپ کو دس ملہ پراؤٹ کی کٹنگ ملتی ہے اور اس ٹائم جو شیشہ بلوک میں پرائس چل لی ہے وہ ون کروڑ 30 لیک سے لے کر ون کروڑ 65 لیک میں ایس پر لوکیشن میں آپ کو پروٹ مل جاتا ہے شیشہ ایکسٹینشن بلوک میں پانچ ملنا اور دس ملنا کے پروٹ ہیں یہاں پر آپ کو پانچ ملے کا پروٹ 95 لیک سے لے کر ون کروڑ 15 لیک میں مل جاتا ہے ویورز یہ جو تین بلوک تھے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا نمبر ون توہی بلوک سیکنڈ نمبر کے اوپر غزمی بلوک اور تھرڈ نمبر کے پر شیشہ اور شیشہ ایکسٹینشن بلوک یہ تینوں جو بلوک سے ہیں وہ مین آزم بٹی ایونی روڈ سے اجیسٹن بلوک ہیں ان تینوں بلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بالکل اس کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ آپ کو کمرشل ایکٹیویٹی ملتی ہے ایک جو بڑا نام ہے امتیاز سپر مارکٹ کا اس ٹائم بیریہ میں جگہ جگہ کے اوپر آپ کو گروسری مارٹس ملتی ہیں ای اور ایف کے وہ اپنی ڈیلی بزنس کی گروسری نیڈز کے لیے امتیاز سپر مارکٹ کو اپروچ کرتے ہیں فورس نمبر کے پر ہم بات کریں گے سکندر بلوک کی جہاں پر آپ کو پانچ ملہ کے کمرشل پلوٹس ملتے ہیں اور ریسیڈنشل میں آپ کو دس ملہ اور ایک انہل پلوٹس کی اویلیبیلیٹی ملتی ہے کمرشل پلوٹ کی اس ٹائم جو پرائس چلی ہے وہ دو کروڑ سے لے کر پونے چار کروڑ تک پلوٹ آپ کو مل جاتا ہے اور ریسیڈنشل میں دس ملہ پلوٹ کی پرائس ایک روڑ سے لے کر ایک روڑ پچیس لاکھ ہے جبکہ ایک انہل کا پلوٹ ایک روڑ پچاسی لاکھ روپے سے لے کر دو کروڑ بیس لاکھ تک پلوٹس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے نیکسٹ نمبر کے پر ہم بات کریں گے عالم کی بلوک کی جہاں پر دس ملہ اور ایک انہل کے پلوٹس ہیں دس ملہ پلوٹ کی اسٹم جو پرائس چلی ہے وہ نائنٹی فائی لیکھ سے لے کر ون کروڑ ففٹین لیکھ تک اور ایک انہل کا پلوٹ دو کروڑ بیس لاکھ کے اراؤنڈ آپ کو ملتا ہے نیکسٹ نمبر بات کریں گے غازی بلوک کی جہاں پر سیم دس ملہ اور ایک انہل کے پلوٹس ہیں دس ملہ پلوٹ کی اسٹم جو پرائس چلی ہے وہ 92 لیک سے لے کر 1 کروڑ 15 لیک تک جبکہ ایک انہل پراؤڈ کی پرائس 1 کروڑ 70 لاکھ روپے سے لے کر 2 کروڑ 20 لاکھ تک ایس پر لوکیشن میں پراؤڈ کی پرائسز ڈیمانڈ کی جاتی ہیں یہ جو ویورز تینوں بلوک ہیں غازی بلوک، عالم کیر اور سکندر بلوک سیکٹر ایف کی ون ان اونلی جو اپریشنل مسجد ہے غزمی بلوک میں ابو ذر غفاری کے نام سے اس کے بالکل نیر بھائی ہے ساتھ ہی ساتھ بہری کا اپنا جو سکول ہے اس کا ایک جونئر کیمپس آپ کو تلوار چونگ میں ملتا ہے سیکٹر سی میں جبکہ جو سینئر کیمپس ہے وہ سیکٹر ایف کے غزمی بلوک میں ملتا ہے تو یہ جو تینوں بلوکس ہیں غازی، عالم کیر اور سکندر بلوک سیکٹر ایف کی مسجد کے اور سکول کی لوکیشن میں آپ کو ملیں گے لارچ جو سیکٹر ایف کا بلوک ہے وہ ٹیپو سندان بلوک اور اس کی ایکسٹینشن ہے ٹیپو سندان بلوک میں اور اس ٹیپو اسٹینشن بلوک میں وہ 65 لیک سے لے کر 75 لیک میں پلوٹ کی پریسز ڈیمانڈ کی جاتی ہے اب вیورز ہم سیکٹر جی کے لیٹن بات کریں گے جس کی لوکیشن جاتی عمرہ روڈ کے پر آ رہی ہے ریسنٹی کوئی تین ساڑھے تین مہینے پہلے بیری نے یہ بڑک لانچ کیا تھا اور تیزی کے ساتھ یہاں پر ڈیویلیمنٹ کا کام چل رہا ہے بامل لاکھ روپے کا پانچ مل لاکھ کا یہاں پر پراؤٹ آیا تھا جبکہ دس مل لاکھ کا پراؤٹ کی جو لانچنگ کی گئی تھی بکنگ پرائز تھی وہ بیاسی لاکھ روپے تھی پانچ مل لاکھ پراؤٹ کے اوپر اس ٹیم جو آن چل رہا ہے وہ ایک لاکھ روپے سے لے کر چھ لاکھ تک ایس پر لوکیشن میں آن ڈیمانڈ کیا جاتا ہے جبکہ جو دس مل لاکھ کا پراؤٹ ہے اس کے اوپر آٹھ لاکھ روپے سے لے کر پندرہ لاکھ تک آن چل رہا ہے نیکسٹ ویورز ہم بات کریں گے سیکٹر ایچ کی اس کی بھی لوکیشن جاتی اپنے روڈ کے پر آ رہی ہے بہت ہی زیادہ پرائم لوکیشن کے پر یہ بلوک ہے اور رنگ روڈ سے ایسیلی آپ اس بلوک کو اپروچ کر سکتے ہیں اس بلوک کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر کنسٹرک کرنا ہے تو یہ بیڈی کا اولی سیکٹر ہے جہاں پر آپ کو ٹرپل سٹوری کنسکشن علا ہوئے ہیں تو دو بلوک سے آپ پر آفر کیے گئے ہیں غالی بلوک اور حالی بلوک میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے گھر کنسٹرک کرنے کے لئے پراؤٹ پچیس کرنا ہے تو آپ غالی بلوک کو کنسٹر کریں غالی بلوک کی اتنی اچھی لوکیشن ہی ہے غالی بلوک ایک اچھی لوکیشن کے اوپر ہے وہاں پر پانچ ملہ اور آٹھ ملہ کے پراؤٹس ریسیڈنچل میں آفر کیے گئے ہیں پانچ ملہ کی پراؤٹس کی پرائز پچپن لاک جبکہ آٹھ ملہ پراؤٹس کی پرائز پچتر لاک ہے ان کے اوپر بھی آن ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے جو پانچ ملہ کا پراؤٹ ہے وہ ایک لاکھ روپے سے لے کر چھے لاک کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے جبکہ آٹھ ملے کا جو پراؤٹ ہے اس کے اوپر چال لاکھ روپے سے لے کر آٹھ لاکھ روپے آن ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ویورز کوئی بھی اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے گھر آپ نے کنسٹر کرنا ہے اس کے لئے کوئی پراؤٹ آپ کو چاہیے اور اپنے بجٹ کے کوئنگ آپ پراؤٹ کی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اولیڈی کوئی آپ کی اگزیسٹنگ پروپٹی ہے جس کی آپ کرنٹ مارکٹ ویلیو جانا چاہ رہے ہیں یا انویسپنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سی ڈی بھی پروپٹیز کو کنسٹر کر سکتے ہیں آپ کو بیسٹ آف دہ بیسٹ سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی میرا نمبر سکین پر دیا گیا ہے 0333114300 تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی